دن کے دوران پورے ملک کے اندر ایک لاکھ کیسز ہمارے پاس نئے آئے ہیں کوویڈ نائنٹین کے پچھلے چار دن کے دوران ایک لاکھ کیسز کا آنے کا مطلب کیا کچھ ہوتا ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور بائیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور جب ہم ورس سٹیٹس کی بات کرتے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ کوویڈ نائنٹین کا کہہ رہے ہیں تو تامل نادو سب سے اول صفحے پر آتا ہے اس کے بعد نئی دلی دوسری فرست میں ہے ویس بنگال تیسرے درجے پر ہے اور اس طرح سے درجہ بندی کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو مہاراسترہ بھی نظر آئے گا کیرلا بھی نظر آئے گا پونے بھی نظر آئے گا اتر پردیج بھی نظر آئے گا اور اسی ورسٹ ہٹ میں آپ کو جمہو کشمیر بھی نظر آئے گا یہ صورتحال جب ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو مرکزی وزیر سہت نے کیا کچھ کہا ہے وزارت سہت کا کیا کچھ ماننا ہے آسیب آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے بلکل کوویڈ انیس کی وجہ سے جو صورتحال ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ویچو کے طرف سے دیر رات ایک اور پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں اس بات کا بھی خلاصہ کیا گیا کہ ایک اور خطر ناگ اور یعنی تیسری سٹیج اس وقت فرسٹ اور سیکنڈ سے ضرور دنیا بھر کے مختلف ممالک نکلے کئی جگہوں پر اس وائرس سے لوگوں کو نجات بھی ملی لیکن ان سب کے بیچ میں تیسری سٹیج میں اس وقت دنیا بھر کے کئی کانٹریز یا کئی خطے اس وقت داخل ہو چکے ہیں ایک تو ویچو کی طرف سے یہ اور دوسرا اس خطر ناگ سٹیج میں اب ایک اور نئی چیز دیکھنے کو ملے گی جو کل بھی ہم پروگرم میں بات کر رہے تھے کہ اب 20 سے 40 سال کے بیچ کے جو نوجوان ہیں وہ بھی وائرس کا شکار ہو سکتے اور نہ صرف کوویڈ انیس ان کو اپنے اس دائرے میں لے سکتا ہے بلکہ امواد کی شرح میں بھی اضافہ دیکھا جا سکتا ہے فٹا فٹ سے میں دو تین کنٹریز وہ آپ کو بتاتا چلوں جہاں پر اس وقت پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک لاکھ سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں برازیل کے اندر چوبیس گھنٹوں کے دوران چھیالیس ہزار نئے کیسز سامنے آئے ہیں امریکہ کے اندر بیالیس ہزار نئے کیسز یعنی نبھے ہزار کی قرید کیسز صرف دو ممالک کے اندر اور تیسرا نمبر یہاں پر یوکے کہا آتا ہے جہاں پر اس وقت بیس ہزار سے زیادہ کیسز ایک لاکھ دس ہزار کیسز صرف تین ممالک سے اس وقت سامنے آ رہے ہیں اور یہ وہ حصے ہیں جہاں پر پچھلے دنوں یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ انلوک ہوگا اور کوویڈ انیس کا خطرہ کافی کم ہوا اس کے بعد اب تھرڈ سٹیج میں ہوئے ہیں اس کے بعد جب ہم ملکی سطح کی بات کرتے ہیں تو صورتحال یہاں بھی انتہائی خراب ہوتی جا رہی ہے جو اشفاق نے آپ کے سامنے بات کی جو فگر چار دن کے ہمارے سامنے ہیں بھارت کے اندر آٹھ لاکھ اس وقت کیسز جو ہے وہ آٹھ لاکھ سے تعداد جو وہ تجاوز کر گئی ہے لیکن چار دنوں کے اندر کچھ سٹیٹس کے اندر کیسز اتنے زیادہ آئے کہ صرف چار دنوں کے اندر ایک لاکھ تک کیسز جا پہنچے اور تمیلناڈو کے پچھلے چوبیس گھنٹو کے دیکھیں کل کے جو کیسز آئے ہیں وہ بھی ساڑھے تین ہزار سے زیادہ اسی طرح دنی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی کل ضرور پچھلے دنوں کے مقابلے کم کیسز ہیں لیکن انتیس سو کے قریب کیسز کل بھی دنی کے اندر چوبیس گھنٹو کے سامنے آئے ہیں اسی طریقے سے ویسٹ بنگول کے اندر بھی بارہ سو کے قریب کیسز چار دن میں ایک لاکھ کیسز اور چار سے پانچ ایسی ریاستے جہاں سب سے زیادہ کوویٹ نائنٹین کا سپائک دیکھا گیا ہے ان سب کے بیچ میں حالکہ کل ضرور پریس کانفرنس میں دوبارہ وزارت سہت کی طرف سے کہا گیا کہ جو مرنے والوں کی تعداد تھی اس شرح میں ضرور دو سے تین فیصد کے بیچ کی کمی ضرور درج کی گئی ہے لیکن مختلف جو اس وقت ریاستے ہیں تیس کے قریب سٹیٹس اور مرکز کے زیر انتظام علاقے وہاں پر جو قومی سطح پر پہلے ہمارے پاس ایوریج تھی مرنے والوں کی شرح تھی وہ اس سے کم ہے یہ وزارت سہت کا ماننا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے ریکاوری ریشو جو پچھلے ہفتے ہمارے پاس ستر فیصد کے قریب تچ ہوتا نظر آ رہا تھا وہ اس وقت الگ الگ سٹیٹس کے اندر بھی کم ہو رہا ہے اور نیشنل لیول پر بھی کم ہو رہا ہے یعنی پورے ملک کا جب ڈیٹا اٹھاتے ہیں تو سہتیاب ہونے والوں کی تعداد بھی گزشتہ دنوں کے مقابلے کم ہو رہی ہے اس میں ایک بڑا انٹریسٹڈ فگر یہ بھی ہے کہ کشمیر وادی کا جہاں پر جمہو کشمیر کے ہم بات کر رہے تھے تو کل 63.37 کبھی ایک فگر میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ تعداد اتنے لوگ ٹھیک ہو رہے تھے پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر لیکن کل جہاں پر اس میں کمی درج کی گئی تھی 69% تک آئی تھی اور آج اس میں ایک اور ڈیٹا تھوڑا سا نیچے اور گرا ہے اور 57% تک اس وقت recovery ratio کشمیر وادی اور جمہو پروvinس کے اندر نئی cases کے ساتھ اس وقت ڈیٹا گرا ہے نئی cases جو کل پھر سے report ہوئے 300 کے پار پھر آکڑا پہنچا اور ان سب کے بیچ میں کل تشویش والی بات یہ بھی تھی کہ نہ صرف security forces کے اہلکار ایک طرف وہ crpf کے اہلکار جو ہیں وہ covid illness کا شکار ہو رہے ہیں بلکہ باہر سے جو واپس لوگ آ رہے ہیں وہ بھی اب اس وائرس کی لپیٹ میں آنے لگیں یعنی جو لوگ واپس کام کاج بحال کر رہے تھے وہ بھی اس وائرس کا شکار ہوئے ہیں ایک طرف کشمیر وادی کے اندر جہاں پر دو ڈاکٹروں کے بھی positive ہونے کی خبر آئی اس کے ساتھ ساتھ security forces کے بھی تین درجن سے زیادہ نئی cases میں اس وقت جوان ہیں اور اتنا ہی نہیں دوسری طرف صرف ایک خطے کے اندر جہاں پر جمہو province سے جو cases سامنے آئے ہیں ان میں ہمارے سامنے اس وقت دو درجن سے زیادہ cases ان لوگوں کے جو مختلف ریاستوں سے واپس جمہو کشمیر کے اندر کام کاج کے لیے واپس آ رہے تھے اور جب ہم وادیہ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو مزید کل پانچ اموات ہوئی ہیں اور اس طریقے سے ایک سو سٹھ کا figure جو ہے وہ پورا ہوا کل کوویڈ نائنٹین کی موت کی وجہ سے اور جب صورتحال اس طریقے کی ہو کے اسی فیصدی لوگ جب اسپتال پہنچ رہے ہیں تو وہ صرف ایک یا دو دن کے اندر اندر ان کی موت ہوتی ہے تو صورتحال جو ہے وہ اور زیادہ خراب ہو رہی ہے ایک طرف سے یہ ہے اور دوسری جو ہمارے پاس اس وقت اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب دس دن اگر آپ صرف دس دن کے figures کو دیکھیں گے تو آپ چونک جائیں گے کہ کس طریقے سے نوجوان اب اسپتال کا رکھ کر رہا ہے کل ہم نے دکھایا تھا کہ بینا ماسک کے لوگ چل رہے ہیں ایک بڑی پریشانی اس وقت جو سرینگر کے اندر ہے اور جو وادیہ کشمیر اور جمہو کے اندر دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ماسک سینیٹائزر اور دوری اس کا جنازہ نکل چکا ہے اور اس کی وجہ سے بہت بڑی پریشانی جو ہے اس نے دستک دے دی ہے وادیہ کشمیر کے اندر اور مجھے کل یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ دبے الفاظ میں ہی سہی لیکن ذلہ ترکیاتی کمیشنٹ سرینگر نے کہا کہ صورتحال اگر اسی طریقے کی بنتی رہی تو میں دوبارہ لوگ ڈاؤن بھی کر سکتا ہوں آج ہم نے دیکھا کہ اتر پردیش کے مختلف شہروں کے اندر لوگ ڈاؤن ہے مختلف علاقوں کے اندر لوگ ڈاؤن اور یہ تصویریں آپ کو خود بتائیں گے سنم ہے مارزہ جوائن کر چکے ہیں سنم بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے ابھی میں آتا ہوں آپ یہ جو ہمارے ساتھ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر کچھ لکھ رہے ہیں اس پر کا بھی میں ضرور جواب دوں گا لیکن ذرا یہ بتائیے گا سنم کہ صورتحال انتہائی تشویشناک بنی ہوئی ہے اور پیشنٹ لیٹ سٹیج میں آپ اسپتال پہنچ رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دو یا تین دن کے اندر اندر ان کی موت بھی واقعہ ہوتی ہے اور اکثر پیشنٹ وہ ہے جو ملٹی ڈیزیزز میں ہے ہمارے پاس جو فگر بھی ہے جو کل جن پانچ لوگوں کی ڈیت ہوئی ہے ان میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو اور بھی کچھ بیماریوں میں تھے لیکن موت واقعہ ہوئی ہے سٹیجن یہ ہے کہ اب سیڈی اسپتال کے اندر جگہ نہیں ہے جو مرکزی اسپتال اس کے لیے بنایا گیا ہے تو سٹیجن کیا واقعیتاً اتنی زیادہ خراب ہے اور اتنی زیادہ خراب ہونے کے باوجود بھی عوام یہ لکھ رہی ہے کہ جناب یہ تو ساری افواہیں ہیں یہ تو بنایا جا رہا ہے ماہون دیکھیں گوھر آہ سچویشن کو اس طرح سے بتاؤں کل پانچ جیت سوئی تو ابھی میں آپ تو بتاؤں سری ناغر کے حیدر پورا کا ایک بزرگ جو ہے جو پس لگ بگ ستر سب ستر سال کے عمر ہے اس کی ابھی کچھ دیر پہلے بھی ڈیت ہوئی ہے کووڈ سے لیٹڈ لیکن وہ کینسر کا پیشنگ بھی تھا یہ دو روچیزیں ساتھ ساتھ میں رکھی جائیں گی یعنی ہماری آج صبح کی شروعات بھی کووڈ کی ڈیت ہوئی ہے ایک اور خبر جو ہے جو کل بڑی سوچل میڈیا پہ وائرل ہو رہی تھی کہ ایک بیس سال نوجوان کی ڈیت ہوئی ہے اس کی تردیب کی ہے سری ناغر کے سکمز اتھارٹیز نے انہیں بتایا ایسا کچھ نہیں ہے لیکن ایک چیز ماننا پڑے گا سری ناغر کے سکمز میں آپ نے چیز گزیز ہوسٹوں کی بات کی کہ وہاں آپ جگہ نہیں ہے لیکن سری ناغر کے سکمز میں بھی آپ جگہ نہیں ہے اور کل جو ڈاکٹروں سے ہماری بات ہی نے کہا کہ اب جو کیسز آ رہے ہیں اسی تیسد کیسز اسی سے پچاسی تیسد کیسز جو ہے وہ کووڈ کے بائی لیٹرل نمونیاں کی یعنی ڈبل نمونیاں کے آلڑی آئی جاتے ہیں یعنی اس وائرس نے اپنا کریکٹر دوبارہ کشمیر میں کچھ الگ طریقے سے چیز کر دیا ہے اور یہاں پہ ڈاکٹروں کو سوچنا پڑے گا یہ ہوئی ایک بات جو اس وقت ہے اب یہ جو لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی سب ڈراما ہے مانا ان کی بات سے یہ لیکن جو امریکہ میں ہو رہا ہے کیا وہ بھی ڈراما ہے پوری دنیا میں ہو رہا ہے برعظیر میں ہو رہا ہے جس آپ نے کہا کہ اس وقت بھی یہ سب کچھ ہے یہ ڈراما نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور ہمارے ہاں یہ وائرس جو ہے بہت تباہی سہلانے والا ہے جس طرح ڈاکٹر بتا رہے ہیں کیونکہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا بدلہ یہ وائرس ہم سے لے گا ضرور لے گا اور سیچویشن جو ہے جس طرح ابھی صبح کی شروعات ہم نے موت کی خبر سیکھی کہ کشمیر میں ایک اور ڈیٹھ صبح صبح ہوئی ہے تو یہ صاحب ظاہر کر رہا ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہے اور اب بات رہی کل سینہ گر میں جو کیسز پاسٹو کیسز آئی یا ہستالوں میں جو ہے آہ وینٹ لیٹرز پہ ڈالے گئے اس میں تھتیس سال کا بھی ہے اس میں بتیس سال کا بھی ہے اس میں آہ یہ یہ تیس سال کے اوپر کے لوگ بھی ہیں ابھی بندرم بیس اور تیس کے درمیان کے اللہ اللہ نے رحم کر رکھا ہے لیکن تیس سال کی عمر کے لوگ جو ہیں اس عمر کے لوگ ہیں وہ جن کو میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل تک بالکل نہیں مانتے تھے کہ ایسا کچھ ہے وہ آج ہستال میں ہیں اور کل میں کچھ کچھ دیکھ کے بھی آیا ہوں سوچویشن اس وقت کشمیر میں بہت زیادہ خراب ہے اور جس طرح کل بھی گوھر میں نے بتایا تھا کہ میری ایک کچھ سینئر ڈاکٹر جو سینئر سینئر موز ڈاکٹر سے ان سے بات ہی ان نے کہا تھا کہ اگر ایسا حال رہے گا تو پندرہ دن کے بعد اس ہفتے کے بعد پشمیر میں سوچویشن یہ ہوگی کہ ڈاکٹر یہ کہیں گے کہ منٹلیٹر کی ضرورت ہے تو دیں گے کس کو جوان کو دیں گے یا بزرگ کو دیں گے اور یہ ہوگا کہ منٹلیٹر ہی کا جو ہے شاید وہ اس کو بڑے اس طریقے سے لے رہ کیا افوا ہے یہ سب کچھ ہے یہ سارا کچھ وہی طبقہ کر رہا ہے جو سوشل میڈیا پہ یا بازار میں خدا کے حوالے نام کی بات کرتے ہوئے سب کچھ خدا پر چھو دیتا ہے لیکن یہ بھی نہیں سوچتا کہ خدا نے عقل دیا دنیا کو دیکھنا ہے مجھے دنیا کے آس پاس کیا ہو رہا ہے بہت ہی خطرناک سوچ بچنے کشمیر میں اور ہر علاقے سے ہر عمر کے لوگ اور ہر پروفیشن کے لوگ اس وقت اس کو گوھر کشمیر تشکار ہو رہی تو سنب کیا کچھ حصے ایسے ہیں جن کے اپنے تصویریں بھی دکھائی جہاں پر بڑے پیوانے پر لوگ گھروں سے باہر آ رہے ہیں کاروباری سرگرمیاں چل رہی ہیں ان سب کے بیچ میں لاپروہی تو سرپڑ ہی رہی ہے لیکن دوسری طرف کیا اس وقت واقعی میں جو ہم کر رہے ہیں یا پھر جو حالات بن رہے ہیں مختلف حصو کے اندر وادی کشمیر کے اندر بھی ہمیں کہیں دوسرے ایک اور خطرناگ اور سخت لوگ ڈاؤن کے طرف تو نہیں لے جا رہے ہیں دیکھیں گوھر آسف اس وقت کل جو ہم نے خبر کل صبح جب نے سلام جے کے میں ہم نے دکھایا تھا کہ ماسک وغیرہ رہی ہیں اور دکٹر کیا بتا رہے ہیں اور پھر ہم نے کل دن پر پورا دن ڈاکٹرز کو دکھایا دکٹر نسانل حسن سے بات کی دوسرے دکٹر سے بات کی تو اس کے بعد قریباً بانہ بجے کے بعد شہر میں کچھ کچھ امپیکٹ کل تھا کہ لوگ فیزیکل ڈسٹنسنگ مینٹین کر رہے تھے ماسک پہنے رہے تھے وہ لوگ بھی پہنے رہے تھے جو ایک دن پہنے تک کہتے تھے کہ یہ کچھ نہیں ہے کل بہت زیادہ تھا لیکن ابھی بھی اتنا نہیں ہے جتنا ضرور تھا اور یہ سب کچھ جو ہے ایک بہت بڑے خطرے کی علامت بنتا جا رہا ہے یہاں پہ اور ڈاکٹر سے لے کے پریشر بند ہے اس وقت گورنمنٹ پہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے ڈاکٹر اپنی طریقے سے وار فرنٹ بیس پر کام کر رہے ہیں انتظامیہ ہاتھ جوڑ کر روکیسٹ کر رہی ہے دو آپشن ہمارے سامنے ایک جو سوشل ویڈیا پر اس وقت ہمارے ساتھ کچھ لوگ جھوڑ رہے ہیں بڑی باتیں لکھتے ہیں لیکن شاید میری نظر میں یہ پڑے لکھے انپڑ ہے اب کیونکہ جب آپ سوشل میڈیا کا اس طریقے سے استعمال کریں کہ یہ جناب ساجش ہے یہ جناب ایسا ہے یہ جناب ایسا ہے تو شاید آپ کو ابھی بھی اس چیز کی گریویٹی کا احساس نہیں ہے کہ جب پیشنٹ اسپطال پہنچتا ہے آٹھ سے نو دن کے اندر اس کی موت ہو رہی ہے اور فگرز ہمیں پچھلے دس دن کے بتا رہے ہیں کہ سیچویشن بہت زیادہ خراب ہے کشمیر پروینس کے اندر خدارہ اس کا احساس کیجئے اور اس طریقے کے افائیں نہ پھیل آئیے اور آپ خود تو مریں گے مریں گے آپ اپنے اہلی خانہ کو کیا دے کر جا رہے ہیں شاید آپ نے وہ مناظر نہیں دیکھے ہیں جب کوویٹ پیشنٹ کی موت واقعہ ہوتی ہے اب ہم وہ تصویریں نہیں پلے کرنا چاہتے ہیں ادھرواز آپ کو احساس اس چیز کا ہو جائے گا کہ پھر اٹھانے کے لیے آدمی نہیں ملتا ہے اب برازل کی تصویروں کو کھول کر دیکھ لیجئے جو سوچل میڈیا پر بیعتز کر رہے ہیں نا کہ کس طریقے سے کن چیزوں کا استعمال کر کے ان کو دھفنایا جا رہا ہے ابھی بھی کشمیر کے اندر تھوڑی بہت انسانیت ہے لیکن اگر پینڈیمک اتنا زیادہ بڑا امواد زیادہ ہوئے تو بہت مشکل ہو جائے گا چار کاندے نہیں ملیں گے اس کا احساس کیجئے گا اور ماسکہ استعمال کیجئے گا ہم سیدھے چلتے ہیں اگر دو دن کا ہی رہی رہی نصار بھی ہم آجا جائن کر چکے رہی بہت شکریہ جائن کرنے کے لیے خبر یہ ہے کہ انتظامیہ نے کمر کسلی دکانے بند فیومیگیشن کا پروگرام بڑے پیمانے پر ہاتھ میں لیا گیا کل بارہ ملہ کے ڈی سی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اور کوئی آپشن نہیں ہے میں مرحلہ وار طریقے پہ ہی سب کچھ کروں گا جی اگر بات کریں یہاں پہ بازارتا طور پر راز کل یہاں ڈکٹک کمیشر بارہ ملہ کی طرف سے ایک حکوم نامہ جاری ہوا جس میں بتایا گیا ہے کہ دو دن کے لیے پٹن اور سوپو اور ہیدر بیک پلالن سارے مارکٹز بند رہیں گے اور وہاں پہ ملسپل کمیٹی اور بیڈیو جو آجا ہمارے وہ بھی ان کے ساتھ رہیں گے اور وہ بازارت طور پر وہاں پہ سنیسٹیشن کریں گے اور فیومیگیشن کریں گے کیونکہ اگر ہم روز دیکھتے ہیں روز یہاں پہ کئی نہ کبھی پچھا کبھی ساٹھ کبھی اسی کیسز بارہ ملہ ڈسٹک میں روزان آب آتے ہیں تو اس وجہ سے ڈسٹک ایڈمیسٹیشن کو یہاں پہ یہ فیسر میں نے پڑھا راہی ایک چیز اور بھی بتائی گا کہ پٹن کے اندر کافی زیادہ ہم رش دیکھ رہے تھے پریشر کافی زیادہ ڈاکٹرز پہ تھا ہسپٹل ایڈمیسٹیشن پہ تھا پہلے کی طرح روٹین وائز کام چل رہا ہے یا پھر کسی حد تک آپ جو پیشنٹس کا فلو تھا وہ کم ہوا ہے یہاں پر ڈاکٹرز کو بھی تھوڑا کام میں راحت ضرور ملی ہو نہیں ہے اگر آسف جی یہاں بات کرے بلکل یہ ہے یہاں پہ بھی کہ یہاں لوگ اس کو ایزی رہ رہے ہیں اگر ہم مارکیٹس کی بات کرے ہیں مارکیٹس میں ویسا ہے یہاں پہ رش ہے اور لوگ بینا ماسک کے یہاں پہ چل رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ ابھی یہ کوئی ڈراما ہے کیونکہ لوگ یہ سوچل میڈیا پہ دیکھتے ہیں یا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم وارنٹائن کی کوئی یہ دیکھتے ہیں وہاں پہ وہ کھیل رہے ہیں وہاں پہ وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو لوگ کو ایزی لے رہے ہیں اس طریقے سے اب یہ ڈاکٹروں پہ بھی پریشانی بڑھ گئے کیونکہ ہسپتال کا جو اب لوگ روک کرتے ہیں وہاں پہ وہ نمونے پیشنٹ ہوتے ہیں تو وہ پاس جو نکل جاتے ہیں تو دراصل یہ ہے کہ لوگ اس چیز کو ایزی لے رہے ہیں کہ ماسک بازر میں کہیں پہ جن لوگوں سے ہم نے کل بات کی وہ کہتے ہیں یار آپ کیا ہمیں ماسک لگانے کو کہہ رہے ہیں یہاں پہ تو حکومت کی جانب سے پارکیں کھولی جا رہی ہے اور یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کورٹ شکریہ بہت شکریہ رائے نسا رمازہ جوائن کرنے کے لئے پارک کے حوالے سے مجھے بھی یہاں سے سوچل میڈیا پہ کچھ لوگ لکھ رہے ہیں لیکن ذرا سمجھ یہ گا دو چیزوں کو ان لوگ کیا گیا لیکن ان لوگ کرنے کے ساتھ ساتھ گائیڈ لائن دے دی گئی کہ جناب آپ دوریاں بھی منٹین کریں گے ہینڈشیک کسی کے ساتھ نہیں کریں گے گلے کسی کو نہیں ملیں گے ہاتھ کسی سے نہیں ملائیں گے ماسک پہن کریں گے سینٹائزر لگائیں گے اگر لوگ ڈاؤن کنٹینیو رہتا تو ان گریب گربات کا بھی سوچئے نا جو دل میں کماتے ہیں رات کو کھاتے ہیں اب پارکس کھولنے کا مطلب تھوڑی نا کہ آپ بینہ ماسک کے چلیں گے بینہ سینٹائزر کے چلیں گے اور اتنا زیادہ رش بنائیں گے وہاں پر کہ کسی کو آپ چلنے کی اجازت نہیں ہوگی ذرا خدا رہا اس چیز کو سمجھ یہ کہ ان لوگ دنیا میں ہو رہا ہے ان لوگ کے ساتھ ساتھ جو گائیڈ لائنز عالمی سطح پر ہے ان کو اپنانے کی ضرورت ہے اس ویچ بات یہ بھی آ رہی ہے کہ کل دوبارہ متحدہ مزلس علماء جو تقریباً دو درجن سے زیادہ علماء جو مسلم آرگنیزیشن سے ان کا ازلاس بھی کل ورچول ازلاس ہوا اور ان کا بیان جاری کر دیا گیا جس میں لوگوں سے انہوں نے دو ہی اپیلے کی ہیں ایک اپیل کی جو عالمی ادارہ سہت اور مولیجین کی طرف سے بات سامنے رکھی جا رہی ہے فیزیکل ڈسٹنس ماسک سینٹائزیشن کا استعمال کرنا اس کو بروے کال لائیے اور ساتھ ساتھ میروائز کا کل ایک بیان مجھے کافی اچھا لگا اس میں ان نے کہا کہ دیکھئے ڈاکٹرز تو اپنی جگہ کام کر رہے ہیں میڈکل والے لوگ اپنے جگہ کام کر رہے ہیں ویریئرز اپنی جگہ کام کر رہے ہیں لیکن میری ذمہ داری کیا ہے یعنی بحث منحس القوم نہیں میری انفرادی ذمہ داری کیا ہے کیا میری ایک گلتی کی وجہ سے میں آس پاس کے لوگوں کو تو اس دلدل میں تو نہیں دکیل رہا ہوں اس کا احساس جب تک ہمیں پیدا نہیں ہوگا شاید تب تک کوویڈ نائنٹین کی ریس جو اچھال ہو رہا ہے وہ کابو میں نہیں ہوگا اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب باہر سے لوگ آ رہی ہے اب دیکھ لیے ٹرولرز کتنے آ رہے ہیں کل جو تقریباً تین چار سو لوگ آئے ہیں پچیس لوگ صرف باہر کے ہیں باقی ریسٹ ہمارا اپنا ہے اور جب ایک آدمی مرتا ہے میں ابھی ایک ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا شو ہونے سے پہلے ایک کوویڈ پیشنٹ کی موت مطلب تیس سے چالیس لوگ اس کے دائرے میں ان کی کنٹیکٹ ریسنگ ان کے دسترہ کی کرنٹیشن پھر ان کا ٹیسٹ اور پھر ان کے ساتھ کون لوگ آئے ہیں یہ ایک لمبی چین ہے اس کو توڑنا آپ کے اور میرے ہاتھ میں اس کا احتمام جو کینس فٹا وجہ جمہو چلتے ہیں کیونکہ جمہو کی صورتحال بھی بہت زیادہ خراب ہے جہاں صرف پچاس سو پچاس اسی کے آس پاس فگرز آ رہی تھی اور بڑے دنوں تک ہم نے دیکھا تھا کہ بڑا سموتھ لی چل رہا تھا جب کشمیر کے اندر بہت زیادہ اچھال تھی اب جمہو کے اندر جو صورتحال ہے ایک سو چودہ لوگ پوزیٹیو پائے گئے ہیں ایک دن کے اندر اور ایک سو چودہ لوگوں کا پوزیٹیو آنے کا مطلب کہ انٹائر جمہو پروینس کے اندر یہ وائرس بھی اپنی پیٹ اور اپنے پاؤں جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ بسا چکا ہے یعنی جتنا ہمیں کشمیر کے اندر آنے کی آتے آتے احتیاط برتنا ہے اس سے زیادہ ہمیں جمہو آتے آتے احتیاط برتنا اور جمہو کے لوگوں کو بھی احتیاط برتنا پڑے گا کیوں چیز اور بھی دیکھنے جو جمہو کا آپ نے ایک سو چودہ کا ذکر کیا پچاس سے زیادہ کیسے صرف راجوری کے ہیں جہاں پر ٹریول ہسٹری اس وقت بہت کم بہت کم پرسنٹیج آپ دو سے تین پرسنٹ دیکھیں گے ایک آون جو نئے کیسے آئے ہیں ان میں وہ لوگ بہت کم ہیں جو باہر سے واپس آئے ہیں کئی لوگوں کا کرنٹین کا پیرٹ جو ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان لوگوں کے جو پہلے پوزیٹیو کیسے تھے ان کے کانٹیکٹ میں آنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو راجوری کے اندر پوزیٹیو پائی گئی ہے اور اس ڈسٹرک سے جس کو کوویڈ فری ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین بار خود ایڈنسٹریشن نے لوکل مقابی سطح پر قرار دیا تھا اس کے بعد بھی اب پچاس کے پار ڈبل ڈیجٹس میں یہ دوسری بار یہاں پر نمبر سامنے آئے ہیں اب صرف راجوری نہیں جو ہمارا گیٹوے ہے وہاں پر بھی صورتحال جو ہے وہ عجیب ہے اور لوگ طرح طرح سے اس پریشانی میں جو ہے وہ فس رہے ہیں اب یہ ہمارے ساتھ صرف جی جوائن کر چکے کٹوہ سے کیونکہ کٹوہ میں بھی لگاتار خبریں جو ہے وہ آ رہی ہے پوزیٹیو کس کی صرف جی فٹا فٹ سے ذرا اپ ڈیٹ کیجئے گا ہمارے ناظرین کو کیا کچھ صورتحال اس وقت کٹوہ کے اندر ہے کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہے کہ ریڈ زون اور بفر زون کو بھی بنانے کی باتیں دوبارہ ہو رہی ہے کٹوہ کے اندر صرف جیت کیا تک میری آواز آ رہی ہے چلے صرف جیت سے دوبارہ ہم بات کریں گے لیکن اس بیچ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں جو نئے فگر سامنے آئے ہیں کیونکہ ان میں ایک بار پھر سرینگر ڈسٹرک جو رات کو بھی پروگرم میں ہم نے بتایا تھا کی 94 نئے کیسز اور تین دنوں کے اندر صرف سرینگر کے اندر 200 تک یہ تعداد جا پہنچی ہے جو انتہائی تشویشناک ہے ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دن 119 یہ تیسرا دن کانٹینیو ہے صرف سرینگر ڈسٹرک جمہو کشمیر کے اندر 119 کے بعد 60 سے زیادہ اور کل رات 94 کیسز پونے 300 کیسز صرف سرینگر سے سامنے آئے ہیں اور اب چونکہ سیچویشن اتنی خطرناک ہوئی ہے بینا ٹریول ہسٹری کے لوگ جمہو پروگنس سے بھی پچاس سے زیادہ جو ایک ڈسٹرک کا ہم نے فگر آپ کے سامنے رکھا اور ایک اور موت جمہو سے بھی خبر آ رہی ہے کل ملاکہ 24 گھنٹو چلیے ہم ڈسٹرک وائز بھی تھوڑی دیر آپ کو بتائیں گے کیونکہ اس وقت کی صورتحال کافی زیادہ خراب ہوئی ہے اور جو گیٹوے کے ہم بات کر رہے تھے لکھنپور جہاں سے جو مین انٹری پوائنٹ ہے جمہو کشمیر کے لیے لکھنپور جہاں پر ایک بار پھر ان لوگوں کی واپسی ہوئی ہے اور اسی گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں جمہو کشمیر کے اندر جو مزدوری کی گھر سے جمہو کشمیر پہنچے گے ان میں سے کئی لوگ پوزٹیف آئے گئے ہمارے ساتھ سرف جیت ہمارے نمائندے اس وقت کٹھوا سے ہیں سرف جیت پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ڈسٹرک وائز اس وقت کیا کچھ سیناریو بنا ہے ایڈمنٹریشن کیا کچھ کر رہی ہے کیسز کو کم کرنے کے لیے کیونکہ نئی کیسز بھی دبل ڈیجٹس میں سامنے آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لکھنپور کے آس پاس کی سیچویشن اور تیاریا چلی دوبارہ کوشش کریں گے سرف جیت سے ہم رابطہ کرنے کی کیونکہ تقنیقی وجہات کے بنا پر ہم ان سے رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں میں ذرا فٹا فر سے ایک دو لوگوں کے جو ہمارا سوشل میڈیا پہ جڑے ہیں بٹس آشک صاحب لکھتے ہیں جناب مت ڈراؤ لوگوں کو جناب ڈرائیں گے نہیں تو کیا کہنیں گے موت کے موہ میں ڈال دے شاید آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے آپ ذرا ریسرچ کیجئے پڑھئے گا اور آپ کو پتہ لگے گا کہ سیچویشن کہاں کی ہے پھر ایک اور صاحب اب میں اس کا نام نہیں لگنا چاہتا ہوں یہ بھی ذرا حسین صاحب پڑھ لیجئے آپ پڑھے لکھیں میں آپ کو جانتا ہوں آپ جس طریقے سے لکھتے ہیں کہ ہم تو ہوا میں بات بتا رہے ہیں ہم ہوا میں بات نہیں بتا رہے ہیں گراؤنڈ ریالٹی آپ کو سمجھا رہے ہیں اور آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس لیے ذرا احتیاط بڑھتی ہے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ بینہ احتیاط بڑھتے ہیں بعد میں کوئی اٹھانے والا بھی نہ ملے ہمیں سرفجیت ہماری ساتھ دوبارہ جوئن کر چکے ہیں سرفجیت کیا کچھ اس وقت تفصیلات ہیں ڈسٹرک وائز جب ہم کٹھوہ کی بات کرتے ہیں نئی کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں اور اس کے بعد ڈھکنپور پہ بھی آؤں گا لیکن اوورال کٹھوہ ڈسٹرک کے اندر کیا کچھ صورتحال ابھی کی ہے سرفجیت سے ہم کوشش کریں گے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کیونکہ دیکھیں اس پاک کچھ کومنٹس ایسے آ رہے ہیں جو لوگ ماننے کو تیانی ہیں لیکن ان کو ایک چیز اور بھی بتاتے چلے کہ تھوڑی دیر میں ہم آپ کو اس ڈاکٹر سے ملوانے والے ہیں فون لائن پہ لیں گے جو خود کوویڈ انیس کا شکار ہوئے کوویڈ 19 پوزٹی پائے گئے اور اس کے بعد دوبارہ ریکاور ہوئے اور اب جو ریسرچ سامنے آ رہی ہیں اس ریسرچ کا اہم حصہ ہے اور سی ڈی اسپتال سرنگر جہاں پر اس وقت روز اب صبح کی بات کریں تو ایک اور موت کی خبر آئی سی ڈی اسپتال ان اسپتالوں میں شامل ہیں جہاں سب سے زیادہ وادی کشمیر کے اندر موتیں ہوئی ہیں ایک سو پینتالیس تک جو فگرز پہنچے ہیں ان میں نبھے سے زیادہ موت کی خبر صرف ایک اسپتال سے ہے سرفجیت اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہے سرفجیت آپ کو میری آواز آ رہی ہے سرفجیت جمشیت بھی ہمارے ساتھ ہیں جمشیت کے پاس بھی چلیں گے پہلے سرفجیت سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ کٹھوہ کے اندر بھی کیسز کچھ مزید ریپورٹ کیے گئے کیا کچھ اوورال اس وقت ریپورٹ کٹھوہ ڈسٹرک سے اور ساتھی ساتھ لکھنپور بھی اس وقت کافی زیادہ سورکیوں میں ہیں سرفجیت وہاں کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجئے گا اب کیا کچھ پریپیشنز ہیں کیونکہ باہر سے لوگوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہوا جی بلکل جب میں لگاتا ہے باہری راڈے سے جمو کشمیر میں آنے کا لوگوں کا سلسلہ جاری ہے اور اب بھی لوگ جو ہیں وہ کھانا کیا سنکھیا تھوڑی کم ہو چکی ہے لیکن لوگ اب بھی باہری راڈے سے جمو کشمیر میں آ رہے ہیں اور جتنے بھی لوگ اب جمو کشمیر میں آ رہے ہیں تو ان کو کرنٹین کر کے ان لوگوں کو سیمپلنگ کر جب ان کا ٹیسٹ نیگٹیو آ جاتا ہے تب ان کو گھر بیجا جاتا ہے ایسے کسی کو بھی گھر میں جانی کی عنومتی نہیں ہے احلکہ پرشاستان کو پیڑ کرنٹین کی فیسلٹی بھی اپلکس کروائی ہے وہیں ازار کرونا وائرس کی معاملوں کی ضربات کریں سرمجیت فردفر سے یہ بتائی گا کیونکہ کل جو کیسز آئے ہیں ان میں اترپردیش اور بیہار سے واپس آنے والے مزدور بھی پوزٹیف آئے گئے ہیں ان لوگوں کو کرنٹین کیا گیا ہے یا واپس ان کو سیمپلنگ پروسس کے بعد گھر بھیجا گیا تھا یا اپنے اپنی جگہوں پر اس کے بعد پوزٹیف آئے نہیں ایسا نہیں ہے جتنے بھی لوگ باہری راڈے سے جمو کشمیر میں آ رہے ہیں چاہے وہ لیپلرز ہیں بہت بہت شکریہ تمام تفسیلات کے لیے اب اس وقت ہمارے ساتھ جمشید ملک بھی ہے راجہوری چلتے ہیں کیونکہ پچاس سے زیادہ نئی کیسز راجہوری سے بھی سامنے آئے ہیں جمشید کیا کچھ تفسیلات ہیں پچاس کیسز کن کن ایریا سے اور کون لوگ ہیں کوئی ٹریول ہسٹری ان کی کل پچاس اور پچھلے دو دنوں کی بات میں تو نبیہ پاسٹنگ کیس رہا راجہوری سے سامنے آئے ہیں تشویش کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے میکسرم ایچے لوگوں کی زیادہ تعداد ہے جنہیں کوئی ٹریول ہسٹری نہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاسٹک کیس کے کنٹیکٹ میں آئے تھے اور جو وہ پاسٹک کیس تھے ان دونوں نے اپنی ٹریول ہسٹری چھپائی تھی جو ایک بودھر گراج کا رہنے والا ایک چھکس آئی آر پی کا جوان ہے اس نے اپنی ٹریول ہسٹری چھپائی چھپانے کے بعد وہ وہاں پہنچتا اور بعد میں جب اس کی ٹریول ہسٹری سامنے آتی اس کا ٹیسٹ کیا جاتا تو وہ پاسٹک پائے جاتا اس کے بعد اس وقت تک اس گاؤں سے چالیس کے قریب لوگ پاسٹک آ چکے ہیں اس کے کلوز کنٹیکٹ میں آنے کے بعد دوسری طرح راجوری میں ایک چی آر پی ایف ایلکار نے اپنی ٹریول ہسٹری چھپائی اور وہ راجوری پہنچا اور اس کے بعد جب اس کی ٹریول ہسٹری سامنے آئی تو تب پتہ چلا کہ یہ بھی اس کے بھی ٹیسٹ کیا گیا اور وہ بھی پاسٹک آیا گیا اور اس کے بعد وہاں بھی لوگوں کے ٹیسٹ کرنے کا سلطہ شروع ہو اور سب سے بڑی بات قسمی تھی یہ تھی کہ ان کے کنٹیکٹ میں آنے سے راجوری سیٹی سے پہلے چار پاسٹک کے سامنے آئے اور اس کے کلوز کنٹیکٹ کے لوگوں کے بھی ٹیسٹ کرنے کا سلطہ شروع اور اس طرح یہ کیسہ بھانا شروع ہو گئے مگر جو کل پاسٹک کیسہ ہیں ان میں سے میکسمنم لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی ٹیسٹ نہیں ہے جس میں جوہار نگر وارڈ نمبر تیرہ راجوری اس کے بعد اولڈ سیٹی راجوری سے پالما علاقے سے تھانہ منڈی سے ایسے کئی لوگ ہیں جن کی کوئی ٹیسٹ نہیں ہے اور کلوز کنٹیکٹ میں آنے کے بات یہ پاسٹیوانہ رہی تھی کل ملا کے اس وقت پر راجوری بہت شکریہ جمجید ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ صورتحال کس طریقے کی جمہو پروینس کے اندر بھی بنی ہوئے ہیں اب جو لوگ لگا تھا رہے ہیں کہ جناب ہم ڈر آ رہے ہیں لوگوں کو سچویشن یہ نہیں ہے جو ہم بتا رہے ہیں اب ذرا کان کھول کر آپ سن لیچے کیونکہ ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب جوائن کریں گے ان کا تعلق سرینگر سے ہے بہت ہی معروف ترین ڈاکٹر ہے اور کوویڈ نائنٹین کی جب سببندی ہو رہی تھی لڑے گا کون اس کے خلاف تو صفحے اول پر ڈاکٹر صاحب تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر نویر نظیر شاہ صاحب جو ایچ او ڈی ہے چجریز اسپتال کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ چجریز اسپتال کے اندر سچویشن کیا کچھ بنی ہوئی ہے کتنا زیادہ رش وہاں پر ہے خود یہ کوویڈ کے شکار ہوئے کچھ دن تک آرام کیا اس کے بعد بھاگے نہیں فور فرنٹ پر لڑتے رہے اور ہمیں سمجھاتے رہے کیا کچھ کرنا اس کے باوجود بھی اگر لوگ یہ کہیں گے کہ جناب یہ تو جوٹھی کہانی ہے اور ڈرائے جا رہا ہے جو سن لیجئے گا ماہرین کیا کچھ آپ کو سمجھائیں گے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے سچویشن میری نظر میں پچھلے مہینے کے مقابلے میں یہ مہینہ جو شروع ہوا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ خطرناک سچویشن ہے ہر دن ایک سو سے زیادہ پوزیٹیو کیسز آ رہے ہیں امواد بڑھ رہی ہے شرعہ امواد بھی بڑھ رہی ہے اور جو ریپورٹس اب مختلف ذراعہ سے کلیکٹ کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ اب نوجوان آ رہے ہیں اسپتال اور ان کی ساس کی پرابلم اتنی ہوتی ہے کہ ڈریکٹلی انہیں آکسیجن پائپ پر لگانا پڑتا ہے آکسیجن ماسک انہیں لگانی پڑ رہی ہے کس طریقے کی سچویشن ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر جو لوگ ابھی ہمارے ساتھ جب ہم بات کر رہے تھے کہا جا رہا تھا جناب ڈرائی ہے نہیں یہ تو سچویشن ہی نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں یہ سچویشن جو ہے یہ alarming ہو چکی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے پہلے جیسے ہمیں بار بار کہتے رہے کہ ہمارے میجارٹی آز پیشنٹ اسیمٹومیٹک رہتے تھے لیکن آج پہلے تو میں یہ ہی کہوں کہ ہمارے ہسٹال میں جو ایڈویٹ ہے اس ٹائم قریب نبی پیشنٹ ایڈویٹ ہے اس میں پچھتر پیشنٹ ایسے ہیں جو سمٹومیٹک ہیں موڈرے تو سیڈر سمٹوم اور قریب پیب پیشنٹھ لوگوں کا اوکسیجن چل رہا ہے جس میں ہمارے جو پیشنٹ اس میں بزرگ بھی ہیں اور اس میں جوان بھی کافی پیشنٹ ہیں جو اسے ہمارے ہیں سیکنڈ چیز میں بتا ہوں جیسے ہمارے ہسپٹیٹلز ہیں سمس ہسپٹلز ہیں باپی ہسپٹلز کی بات ہم کریں تو وہاں پہ اس ٹائم جو نمونیا کی کیسز آتے تھے ان کی مقدار بہت کام ہوتی تھی تو آج ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارے قریب کریب بیس تیس پیشنٹ کریب نمونیا کے آتے ہیں وہاں پہ ایڈویٹ ہوتے ہیں سبسکینٹی ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس میں کافی مقدار میں ایسے مریض آتے ہیں جو پھر کووٹ کے لیے پوزیٹو ہوتے ہیں اور جو نگیٹو ہوتے ہیں وہ کیونکہ ایراج ہوتے ہیں ان کا باقی انویسٹیکیشن سوٹے سیٹی سکین وگر ہوتا ہے تو اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وارل رومنیا کے فیچرز ہو رہے ہیں اور اس میں اچھی کاسی تعداد ان کی بھی ہے جو جن میں کوئی کو مربیٹیٹی اب نہیں ہے یا کوئی جوان جوان ایسے جسے ترکی کی انفیکشن میں مرتبہ ہو رہے ہیں اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ قریب قریب ہماری چار سے پانچ deaths پر ڈے ہو رہی ہیں وہ بھی ہے اور سیریرٹی آب کیسز آپ دیکھیں مدب 65 پریز ہمارے آراؤنڈ 80% آف پیشنٹ جو ہماری اس ٹائم پر میں ایڈمٹ ہے وہ اکسیجن پر ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں یہ کتنا سپیڈ ہو چکا ہے اور کتنی اسیمٹومیٹک کیسز ہمارے بنا خوف بوم رہے ہوں گی اس ٹائم ہماری سوسائیٹی میں ہمیں کمیونٹی میں اور جو جن کی وجہ سے یہ انفیکشن جو ہے یہ باقی لوگوں میں بھی ٹرانسوٹ ہو رہا ہے تو یہ درنے کی بات تو ہے لیکن اگر ہم احتیاط میں پریونٹی میں جہستے تو ہم اس کو لیمٹ کر سکتے ہیں بھی بھی لیکن یہ کشمیل کی بات ہی نہیں ہے یہ پورے یوٹی کی بات ہے پورے دنیا کی بات ہے وہ پورے ملک کی بات ہے پورے ملک اس پرابلوں سے جوج رہا ہے یہ بھی جاننا چاہوں گا یہ جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں دیکھیں آپ نے تو پارکس کھول دی آپ نے تو بزنس کھول دیا اس کے بغیر کیا نہیں چل سکتا تھا اگر اتنی زیادہ alarming situation ہے ہم لگاتا رہنے سمجھا رہے ہیں یہ سب چیز چلانی ہے لیکن یہ جو ماسک والا پارٹ ہے جو لگاتا رہا ہم کل سے کیمپین اپنے ٹی وی پر دکھا رہے ہیں کہ بنا ماسک یہ سیونڈی تو ایٹی پرسن لوگ سڑک پر ہے یہ کتنا ٹائم بوم خطرناک ہے اور اگر یہ فٹتا ہے تو آپس میں کتنے لوگوں کو لے جائے گا ایک ایک آدمی دیکھیں میں ایک بات دوں کہ لوگ ڈاؤن جو تھا لوگ ڈاؤن ایز اوٹ کرنا تھا لیکن لوگ ڈاؤن ایز ہونے کا مطب یہ نہیں ہے کہ پورویڈ کا انفیکشن ختم ہو گیا اگر فار ایکزامپل دو منٹ کے لیے ایڈنسٹریشن ڈسائی یہ سوچ لیے کہ ایڈنسٹریشن پھر سے لوگ ڈاؤن کرے گی لوگ ڈاؤن ہوا ہم لیمٹ کر سکتے ہیں کیسز کو یا اس کو پلیٹو کر سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے ڈیکلائن بھی ہو جائیے اگر جس ٹائم تک کہ لوگ ڈاؤن رہے لیکن اگر اس کے بعد بھی ہم نے احتیاط نہیں بڑھتا تو اس کے بعد پھر یہ گراف پھر سے اوپر جائے گا اور پھر سے وہی حالت ہو جائے گی جو اس ٹائم حالت خراب ہونے کا امکان ہے وہی پھر ہماری لوگ ڈاؤن جب کھلے گا پھر سے تو اس کے بعد ہونے لوگ ڈاؤن کو پرمنٹ سولیشن نہیں ہے اس وائرس کو قدم کرنے کا لوگ ڈاؤن وہ پیریڈ ہے جس میں ہم اس انفیکشن کو لیمٹ کر سکتے ہیں اور سیکنڈ انٹل ان انلس ہم اس کے بعد جو رنگ لوگ ڈاؤن پر سے کی میجرز لیں تب تک ہم اس کو لیمٹ نہیں مہرانہ مشورہ دینے کے لیے اور ان لوگوں تک میسے پہنچانے کے لیے جو یہ لکھ رہے تھے ابھی تک جناب سیچویشن نہیں ہے جو ہم بتا رہے اب دکٹر نے بتا دی آپ کو سیچویشن کیسے اور کون دکٹر جو خود کووید 19 کا شکال ہوا ہمارے ساتھ بھی ویروت کمار جی نے بھی جمو سے جان کر لیا بہت شکریہ ویروت جی جوان کرنے کی لیے سیڈی نیوز ایڈیٹر ہمارے ساتھ اس وقت بزریا سکائپ لائیو ہیں جب موسے ابھی جو سیچویشن بن رہی ہے کل بھی ہم بات کرتے کہ شاید ہم لوگ ڈاؤن کی ایک اور پیس کی طرف جا رہے ہیں جو کل نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں شاید پہلی بار دوبارہ جب کووید 19 فری بھی کرا دیا گیا تھا اس کے بعد اتنے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں کیا ان میں میکسمنم نمبر آف کیسز وہ ہیں جو پوزیٹیو کونٹیکٹس میں آئے ہوئے یا پھر باہر سے آنے والے لوگوں کی بھی کوئی ان میں سنخیاب گنی جا رہی ہے ایکڤی سکیٹھ میں نے زادہ در تک نائم کی نائم پرسورت تک تک در دبور پہ Rogure یہ سمپلینگ کی آدم dissробпер یہ پاسٹیو پاسٹیو آسکتوں کہی نا کی ایسا ہے کس نے لوگ باہر سے آرہے تیکھنیں پول کرکہ آرہی ہے زہو بینک کو آرہی ہیں تو اب جانچے unoز باہر سے آرہے ہیں سمپلینگ ہوتی ہے سمپلینگ کے لئے پاسٹیوہ ہے لیکن آؤں کڑا اس قدر برانے والا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے چھوٹی سی لاپرواہی کی تو یہ بسکوٹر ثابت ہوگی ایک چیز اور بھی پچھلے دنوں ایڈمنٹسٹریشن نے کی وہ یہ تھا کہ پارکس ہو دیا لیکن جمعوں میں ایس کمپیر ٹو کشمیر کم ہے لیکن ان پارکس کے اندر بھی بازابطہ طور پر گائیڈ لائنز فال ہو رہی ہیں اور پھر وہی حال ہے جو سردگر سٹی یا کچھ ڈسٹرکس کے اندر بازاروں میں دیکھ رہے ہیں جمعوں کی بات کریں تو جمعوں میں اتنی زیادہ پارک ہوئی ہے اگر کشمیر کی بات کریں کشمیر ہی پارک سے جاتے ہیں بہت سارے پارک سے وہاں پہ گارڈن ہیں لیکن یہاں پر لوگ ابھی تک کیونکہ تاپمان بڑا زیادہ ہے درمی بڑا زیادہ ہے کال شرام کو پاری شویٹی اگر موسم ٹھیک ہوتا ہے اس کے بعد لوگوں سے باہر نکلتے ہیں اس کے بعد پرتا چلے گا کہ سوچل دسٹنسن کو منٹین کر پا رہے ہیں دوسری بات ہے کہ پارکوں میں سوچل ڈسٹنسن مینٹین کی نگرانی کون کرے گا ایسی کوئی دلوستہ نہیں کی گئے گا مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے سرسل دار کو روح پہ کھڑا کیا گیا کہ آپ چیک کریں کہ کسی نے ماسک پہنا نہیں ایسی کسی ہوتا بھی ڈیوٹی لگانا ہے جی اگر کن پارک میں جا کر کے سوچل ڈسٹنسن کو وائلیٹ کرتا ہے ہمارے پاس ہے کافی امپورٹن میں دیکھ رہا تھا اس کو کل ایک بڑا میٹنگ ایک ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ نیشنل براڈ بینڈ مشن کو اب جمہو کشمیر میں بھی ایمپلیمنٹ کیا جائے گا کیونکہ اندر سرکار نے پہلے ہی نیشنل براڈ بینڈ کو پورے انڈیا کے اندر لائے تھا کشمیر ابھی اس میں پورے براڈ بینڈ کے نہیں تھا اب یہ براڈ بینڈ کا وائلہ معاملہ جب ہے تو ہمارے پاس تقریباً چھ ہزار تین سو چوہتر کے قریب گاؤں ہیں اور چار ہزار گرام کام پنچائتیں ہیں لیکن جب میں گراؤنڈ سوچویشن جو آپ کو بھی پتا ہے اور شاید ہماری یو ٹی کے بڑے لوگوں کو پتا ہوگا جنہوں نے یہ کام کیا ہوگا چالیس پرسنٹ ہمارے ایسے گاؤں ہیں جہاں پر سڑک نہیں ہے بجلی نہیں ہے پینے کا پانی نہیں ہے وہاں پر براڈ بینڈ کی فیسیلٹی دے کر ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور جبکہ جمہو کشمیر کے اندر فورج یہ بھی چل نہیں رہا ہے اور نیا شبوب آپ چھوڑ رہے ہیں کیا براڈ بینڈ جناب دے رہے ہیں اور آپ نے ٹھیک کہا کہ روڑ کنیکٹیوٹی نہیں ہے پاور نہیں ہے بہت ساری جگہ سے شکایتیں آ رہی ہیں پاور کی شکایتیں ہیں جو نیشنل روڈ بینڈ ہاں تک کیسے بھی جائے دوسری بڑی بات آپ نے خود ہی کہہ دی کہ یہاں پر ٹوچی چل رہا ہے ٹوچی چل دے کے ساتھ آپ کو کسی امید سکتے ہیں کہ آپ نیشنل روڈ بینڈ روڈ بینڈ کو رہا ہے ابھی بھی پنچائتوں کو بہت ساری پنچائتیں ڈائریکٹلی روڈ گنیکٹیوٹی سے نہیں ہوں کو روڈ گنیکٹیوٹی نہیں ملتا نہیں نہ ان کو پاس پاہب ہے گھر پر تو ہی ہم نے خبر کی تھی کہ کنچ میں بیجو بھی پانی نہیں ہے اور وہ لوگ پورا کا پورا گاؤں باہر آ گیا تھا ایک سار پوری گاؤں میں ہم نے پاور سپلائی اور واٹر سپلائی چلیے تو ایسی پرسکتے ہیں آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ ڈوارڈ بینڈ کی صورتہ دے پائے چلیہ بہت شکریہ وینود جی ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لئے خبر اس لئے امپورٹنٹ تھی کیونکہ گورنمنٹ نے چیف سیکرٹری لیول پر ایک ہائی پاور کمیٹی بنائی ہے جن کو یہ کہہ دیا گیا کہ نیشنل براڈ بینڈ مشن کو جمہو کشمید کے اندر امپلیمنٹ کروایا جائے اور یہ امپلیمنٹیشن اس لئے ضروری ہے تاکہ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ جو ہے وہ گاؤں دہا تک ملے فائیور آپٹیکل بچھا بچھا کر چلیے لیٹس ہوپس ہو کہ ایسا ہو لیکن ذرا بڑھتے ہیں آکے بات کرتے ہیں رامبن زلے کی جمہو کشمید یو ٹی کا رامبن علاقہ جو خوبصورت بھی ہے اور قومی شہر آسری نگر جمہو نیشنل ہائی وے پر کافی زیادہ سرخیوں میں رہتا ہے سرخیوں میں رامبن رہنے کے وجہ یہ ہے کہ چار لینو والی سڑک بنائی جا رہی ہے پہاڑ کو کاٹا جا رہا ہے بارش برف ہوتی ہے تو سڑک بند رہتی ہے آج تک اس طریقے کی خبریں ہم سن رہے تھے لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک وسیع آبادی اس رامبن علاقے کی اندر رہتی ہے اور وسیع علاقے کی آبادی کا کچرہ صاف کرنے کے لیے بعض آفتہ طور پر منسپل کمیٹی رامبن بھی کام کر رہی ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے لیکن اب ڈنڈا بجا ہے منسپل کمیٹی رامبن پر کیونکہ ان پر یہ الزام لگا ہے کہ جناب وہ سینٹیفک طریقے سے جو گاربیج ڈمپنگ اور اس کو ڈیکمپوزشن کرنا تھا وہ نہیں کر پا رہے ہیں اور لگاتار شکایتیں جو تھی وہ موصول ہو رہی تھی اور پولوشن کنٹرول بورڈ جو ہے انہوں نے اس معاملے کا سنجیدہ نوٹس لیا ہے ہمارے ساتھ ندیم جوائن کریں گے مزید تفصیلات وہاں ہمیں بتائیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کتنا خوبصورت علاقہ جو ہے وہاں پر آج تک بھی ڈمپنگ فیسیلٹی نہیں ہے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ رامبن کے اندر نہیں ہے جب ہم ولر ایریا کی اور چلیں گے تو حلال بھی میرے ساتھ جوائن کریں گے کیونکہ وہاں سے جمہو کشمیر ہائی کورٹ نے ولر علاقے کے اندر جیلی ولر کے اندر کس طریقے سے گندگی اور گھلازت کو کے ڈھیر لگایا جا رہے ہیں اور وہاں پر جو ڈمپنگ فیسیلٹی نہیں ہے وہاں پر بھی گیتہ مطل صاحبہ نے اور سنجیدر جو جسٹ سنجیدر جی ہے انہوں نے کل اس میٹر کو سنجیدگی کے ساتھ دوبارہ لیا اور نوٹس آف سٹیٹس رپورٹ مانگا ہے اس پی آئیل پر جو ایک مقامی وکیل صاحب کی طرف سے وہاں پر کی گئی ہے کہ جناب آپ فیسیلٹیاں بنا نہیں رہے اور سارا ڈمپنگ یارڈ جو ہے اپنے جیلی ولر کے پاس پاس بنایا یعنی دو علاقے اور دونوں علاقوں کے اندر ڈمپنگ فیسیلٹی نہیں ہے اب یہ دو علاقے نہیں ہے جب آپ پورے جمہو کشمیر کی سچویشن کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ صورتحال جو ہے وہ انتہائی کشیدہ بنی ہوئی ہے اس کو جمہو منسپل کورپریشن کا کام اپنی اپنی جگہ بہتر ہو سکتا ہے انہوں نے کام کیا اور ان کے پاس سسٹم ہو لیکن جب آپ شہروں سے باہر آتے ہیں منسپل کمیٹیوں کیوں رکھ کرتے ہیں تو ڈمپنگ فیسیلٹی کے نام پر کہیں پر بھی سینٹیفک طریقے سے ڈمپنگ نہیں ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ خاموش کافی دیر تک رہنے کے بعد اب بازارتہ طور پر پولیشن کنٹرول بورٹ کے وہ سامنے آئے پہلے ندیم کے پاس چلتے ہیں اس کے ساتھ ہلال کے پاس بھی چلیں گے ندیم ذرا اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا کچھ صورتحال ہے جی بلکل گوھر دیکھیں جس طرح سے رامبن کی بات کریں تو رامبن کے اندر جو منسپل کانسیل کو کہیں گے ہم جس طرح سے رامبن کے اندر منسپل کانسیل کی جو ڈمپنگ اگرہا تھی وہ ڈمپنگ سائٹس ان کے پاس نہیں ہے حالانکہ اگر فنڈ کی بات کریں فنڈ ان کے پاس آئی ایویلیبل تو ہے لیکن لیکن کمپوزنگ یارڈ کی جو کافی زیادہ پروبلم آ رہی ہے منسپل کانسیل رامبن کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو پروبلمس ہے وہ بھی بڑھتے جارہی ہیں کیونکہ آج کی ڈیٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں یہ آرسہ در آل سے چلا رہا ہے کیونکہ درمیو کے ٹائم پہ جو پروبلمس لوگوں کو کافی زیادہ فیس کنی پڑھ لی ہے اور جب ہم منسپل کمیٹی رامبن یا منسپل کانسل جسے اب بنایا گیا ہے اس کی بات کریں تو وہ جو کھلے آم ڈمپنگ فائکی جارہی جو بھی کچھا بازار وگرہ سے کسبہ رامبن سے کلیکٹ کیا جاتا ہے وہ جو ہے بازار میں فائکا جاتا ہے اس کے بعد ایک طرف اگر منسپل کمیٹی کی بات کریں منسپل کمیٹی کے پاس تو ڈی کمپوزنگ یارڈ کی پروبلم ہے حالانکہ فنڈ ہے لیکن اس وجہ سے کہیں نے کہیں جو کھلے آم میں کچھا فائکا جارہا ہے اس سے یہاں رامبن کسبہ کے لوگ ہیں یا سے جو دائے بائی سے لوگ بازاروں میں آتے ہیں انہیں کافی زیادہ پروبلم کی فیس پروبلمز فیس کرنی پڑھ جو اس کے ساتھ ایک چیز اور کیونکہ کافی زیادہ بیماریوں کو بھی آج گرمی کے مسلم کی اگر بات کریں تو بیماریوں کو بھی جنم مل سکتا لیکن بات یہاں ہے کہ پولیشن کنٹرول صاحب کو بھی کہا گیا کہ اس معاملے کی اور جو وہ دیکھ لی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یار ہمارے پاس ہے لیکن بنیادی سطح پر جس طرح سے اس کو ڈیکمپوز کرنا ہے ختم کرنا ہے کچھرے کا وہ نہیں ہو رہا ہے جی بلکل دیکھیں گوھر صاحب جس طرح سے اگر بات کریں یہ مجھے لگتا ہے کہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ پولیشن کنٹرول بورڈ جو رامبن ہے وہ آج حرکت میں ہے حالانکہ گزر سے تیس سالوں سے ہم بات کریں تو اسی طرح سے جو ڈیکمپوزنگ کا جو سلسلہ تھا وہ کھلے عام میں ہی ہو رہا تھا حالانکہ اگر بات کریں جس طرح سے ہم ملسپل کمیٹی کے پاس ملسپل کمیٹی کے پاس تو آج کی ڈیکمپوزنگ یار نہیں حالانکہ دو تین جگہوں پر لینڈ آئیڈنٹیفی صفائی کی گئی تھی لیکن فارسٹ کی طرف سے کہیں نہیں پیس پرابلمس رہی لیکن جب عوامی مشکلات وہاں مجھے چلیہ بہت شکریہ ندیم ہمارے ساتھ جائن کرنے کے لیے ہلال نے بھی ہمارے ساتھ جائن کر لیا والر کے معاملے جیلی وال جو دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے خوبصورت جیل ہے وہ تباہی کے دہانے پر ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جن دنوں اسمبلی کے سیشن ہوا کرتے تھے تو کافی زیادہ ہنگامہ بھی وہاں پر ہوا کرتا تھا اور پھر جیلی والر کی دیکھ بال کے لیے اور اس کی ڈیولیمنٹ کے لیے بازابتہ طور پر ایک میکنزم ایڈاپٹ کیا گیا ڈیولیمنٹ ایتھارٹی بنائی گئی اور کہا گیا کہ اب جناب کام جو ہے وہ صحیح ہوگا لیکن لگاتار جو خبریں وہاں سے بھی آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ جیل کے آس پاس کے علاقے کو بنیادی سطح پر ڈمپنگ سائٹ میں تبدیل کر دیا گیا جس کی وجہ سے جیل کو بھی خطرہ اور کل بازابتہ طور پر جو پی آئی آل ہوا تھا اس کا سنجیدہ نوٹی جو ہے وہ چیپ جیسے صاحب آنے لیا ہے حلال ذرا اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ کیا کچھ نوٹس کیا ہائی کوٹ نے اور کس طریقے کے ریمارکس دیا ہیں ہائی کوٹ نے اس پورے معاملے پر آہ دیکھیں گوار جیسے کہ آپ خود ہی جانتے ہیں کہ جو آہ ویٹ لینڈ ہے یا ہم کہیں کہ بولو لیک ہے اس کے آس پاس جو رامسر ویٹ لینڈ جیسے کہا جاتا ہے وہی پر یہ معاملہ جو ہے وہاں پر آہ جو بنائی گئی ہیں اور یہاں پر نہ صرف کاؤنسل کے جانب سے آہ ویسٹیج کو ڈمپ کیا جاتا ہے بلکہ اب بانڈی پورا سے بھی یہاں پر آ جاتا ہے اس سے پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ آئی بورڈ کے نوٹس سے پہلے ہی آہ جو آہ پولوشن کنٹرل بورڈ ہے ان کی جانب سے آہ نوٹس آہ اٹھی گئی ہیں اور اس میں جو لوکیل سے سپورٹ کی جو اوٹاپ دمیچی ہیں انہوں نے آج سا فرنٹ دیا ہے اور اس پیٹ ٹین کو بچانے کے لیے ہائی پورٹ سے رجوع کیا گیا اور ہائی پورٹ نے آپ جیسے دیکھیں گامیٹ اپ ٹرومنٹ کے لیے اور جیپنی کمیشنر بارہ ملا منصر چانسل اور کساسا جیسے بھی آہ لوگ جو منصرک ہیں انہیں اب نوٹس آہ جاری کیا جاتا ہے اور ایک تو انہیں صرف اور اس جانب سائٹ کو بند کرنے کے آدھش دے گئے ہیں اور اس حوالے سے جواب پر بھی ان سے جا رہی ہے تو کل ملا کر کیا یہ مانا جائے کہ ہمارے پاس ڈمپنگ فیسلٹیاں نہیں ہے یا ڈمپنگ فیسلٹیاں اگر ہیں ہم ان کو پروپرلی یوز نہیں کریں اور سٹیٹ کے پاس سالیڈ ویس منیجمنٹ پالیسی کا فقدان ہے دیکھیں آہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف طریقوں سے فنڈ جمو کشمیر کو مل رہے ہیں مانیجمنٹ کے حوالے سے لیکن کنی پر بھی پنکشن نہیں ہے کچھ ایک یعنی سرینگر کو چھوٹ کر اگر پیش کر منسپالٹیز ہم دیکھیں گے تو وہاں پر ڈمپنگ سائٹ کا فقدان ہے اور اس حوالے سے ابھی لینڈ بھی ایڈنٹیپائی نہیں ہو رہی ہیں اگر کنی پر لینڈ ایڈنٹیپائی ہوئی ہیں تو اس پر جو لوکل سے وہاں کے ان کی جنب سے اعتراضات نسائے جا رہے ہیں کہ یہ لینڈ اپنے بستی میں اس کی ایڈنٹیپائی ہوئی ہیں تو اس طرح سے یہ معاملہ کافی وقت پہنی ہے اور کنسہ نیفارٹیز ہے وہ آرڈی بادرڈ ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی اپنی فیصلہ لے لیتے ہیں تو اس پر اسے ابھی کوئی دوشتر جگہوں پر ڈمپنگ سائٹ ڈیولیبل نہیں ہے جسی پر اسے الیگلی ہم چلی ہے بہت شکریہ حیرہ علمار ساتھ جوائن کرنے کے لئے دراصل ہمارے پاس ایک میکنیزم ہونا چاہیے تھا پولیسی ہونی چاہیے تھے اور اس پولیسی کو ریویو بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرنا چاہیے تھا تاکہ صورتحال جو ہے وہ زیادہ خراب نہ ہو اس سے پہلے کہ ہم پینے کے پانی والی مسئلے پر آئے اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ بانڈی پورا کے اندر گزشتہ دنوں آہ بارتیا جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر کا قتل ہوا پھر اس کے بائی کو بھی اسی دن مارا گیا اس کے والد کو بھی ایک ہی دن مارا گیا اور جب یہ تین مرڈر بانڈی پورا کے اندر ہوئے اس کے بعد بارتیا جنتہ پارٹی کے سبھی نیتاؤں کی طرف سے پرائم منسل سے لے کر نیچے آہ سٹیٹ پریزیڈنٹ اور سٹیٹ کارڈر کے لیڈرز جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے ان سبھی معاملوں کا آہ انہیں خراج عقیدت بھی کیا اور پھر اس معاملے کی تحقیقات اور سکورٹی کے معاملے پر جو ہے وہ بات جید بھی ہوتی رہی ہے اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جناب کل آہ پارٹی کے سینئر لیڈر رام مادہ اور عوی ناش رائے خنہ جو ہے وہ کشمیر کے دورے پر آ رہے ہیں اور سیدھے براہ راست وہ بانڈی پورا جائیں گے اور بانڈی پورا میں وہ آہ جو آہ پارٹی کارکن مارا گیا ہے ان کے گھر میں جا کر ان کے لوائکین یعنی اب ان کی آہ اہلیہ سری وہاں بچی ہے اور ماں ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کریں گے اور پھر خبر یہ بھی ہے کہ سرینگر آتے آتے سرینگر کے اندر پارٹی کارڈر کے ساتھ بھی میٹنگ جو ہے وہ کی جاری ہے آپ کو یاد ہوگا اس سے قبل وزیراعظم صاحب نے رویندر رینا جو آہ بارٹی اجنتہ پارٹی کے سٹیٹ پریزیڈنٹ ہے ان کے ساتھ میٹنگ کی تھی آہ ان کے ساتھ فون پر بات کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر امیت شاہ جے پی نڈا نے بھی اسی طریقے سے بات جیت کی تھی کہ دیکھئے کارڈ پارٹی کا کارڈر بنانے کے لیے پارٹی لیڈرشپ جتنی بھی ہے وہ سرینگر کے اندر ہی رہے تاکہ صورتحال کو کنٹرول میں جو کیا جا سکے تو اب خبر یہ ہے کہ رام مادو جی اور عوینا شرائے خنہ دو لوگ آہ کل آ رہے ہیں اور اس کے بعد جے پی نڈا کے آنے کی بھی خبر ہے یعنی جمہ کشمیر کے اندر بارٹی اجنتہ پارٹی کے جو سٹیٹ آہ ناشنل پریزیڈنٹ ہے وہ بھی جمہ کشمیر کا دورہ کر سکتے ہیں اس طریقے کی خبریں جو ہے وہ ہمارے پاس موصول ہو رہی ہیں چلے سلسلے میں یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ پارٹی کے جو نیشنل پریزیڈنٹ ہے جے پرکاش نڈا وہ بھی اگلے ہفتے جمہ کشمیر کا دورہ کر سکتے ہیں اور اس پیچ کل جب پارٹی کے جو قومی جنرل سیکرٹری ہے وہ وادی کشمیر جائیں گے اور وسیل کلواہی کے ان کے ساتھ اظہار تازیت ہوگا جو کچھ مدد ہوگی وہ ان کی طرف سے کی جائے گی ساتھی ساتھ سرنگر واپسی پر پارٹی کارکران کے ساتھ میٹنگ بھی ہوگی اور مانا یہ جا رہا ہے کہ جب دوبارہ جمہ کل آ رہے ہیں اور اس کے بعد بی جے پی کے نیشنل پریزیڈنٹ جے پی نڈا ساب کی بھی جمہ کشمیر آمد ہے اور سیدھے وہ بھی کشمیر آئیں گے اور بانڈیپور آ جائیں گے تو کیا کچھ پروگرام کی تفصیل ہے کس طریقے کا پروگرام ہوگا جیسے کہ بہت 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 ہوئی ہے جس کو لبزوں میں کہنا بہت مشکل ہے وسیم باری صاحب ان کے چھوٹے بھائیس عمر سلطان صاحب اور ان کے پتا جی پشید صاحب کو جس بے دردتی کے ساتھ قاتل کیا ہے اس سلسلے میں کل ہمارے نیشنل ڈینرل سیکرڈی راب مادر جی سرینگر آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے نیشنل وائس پر جمہ کشمیر ایفی اور اس کے انجاری ایناس آئی کھانا بھی آ رہے اور ایک ہفتے کے اندر اندر ہمارے نیشنل پریزنٹ آدھلی جبکہ نیش صاحب بھی آ رہے ہیں وہ سیدھے پہلے بانڈی پورا جائیں گے وہاں گمزادہ فیملی کے ساتھ ملیں گے اور اس کے بعد سرینگر میں جو پارٹی ورکٹورس ہے ان کے جلاس کے ساتھ وہ خطاب کریں گے اور ایکسپٹیشن ہے کہ اس کے بعد آگے آنے والے سامنے میں کل بھی بہت بڑے ہیوی ویٹس جو ہمارے کپنی ٹرین کے منصور سی وہ بھی شاید کشمیر آ کے زیادہ کھاندان کے ساتھ ان کو کنڈولوز کر سکتے ہیں ان کو دلاسہ دے سکتے ہیں ابھی تک تو ہمارے پاس آنکڑے یہ جو ابھی تک ہمارے پاس مسیج آئی اس میں ابھی شریع رامادو جی کا رائے کھانا جی کا اور ہمارے نیشنل پریزنڈ ان کی مسیج آئی ہے لیکن جو یہ یہ تراجیڈی ہوئی ہے اور یہ اتنی بڑی تراجیڈی تھی اور موصوم لوگوں کا جو قتل عام کیا گیا تھا اس حصلے میں آج سارا دیش دکھی ہے اور ہر کوئی نیتا اس دکھ میں برابر شریک ہے کہ آلتا یہ بھی بتائیے گا خبر یہ بھی ہے کہ ویدن دا بی جے پی سرکل کافی زیادہ پریشر بڑھ رہا ہے کہ سیکیورٹی ریو ہو اور سبھی لوگوں کو سیکیورٹی کور ملے دیکھیں گور صاحب سیکیورٹی کی ڈیمارڈ تو ہمیشہ خالی بی جے پی نہیں کل بی جے پی نے بھی نیچرل کانفرنس پی ڈی پی ہے جو بھی بین سٹریم پارٹی ہے ان کے ورکروں کو سیکیور کیا جائے ان کو سیکیورٹی دی جائے تاکہ جو پولٹیکل ایکٹیوٹیز ہیں ان کو چالو رکھیں لیکن یہ بھی ایک سچائی ایک ہے کہ یہ بھی ہے کہ ہر کسی کو سیکیورٹی کور نہیں دیا سکتا اور سیکیورٹی دینا نہ دینا یہ پولیس کا کام ہے کہ ایس پر سٹھ پرسیمٹ نہیں ہمیشہ سیکیورٹی پروائیڈ کی جاتی ہے لیکن بھارتی رنطہ پارٹی کی ہمیشہ ڈیوانڈ رہی ہے کہ جو پولٹیکل ایکٹیوٹیز ہے جو ایکٹیو پولٹیکل ایکٹیوٹسٹ ہے جو مین سٹریم بنی ایک ایک اندر سے کہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے ان کو اپنی ایکٹیوٹیز جائری رکھنے کے لیے سیکیورٹی ملنی جائے اور ایس پر تھرٹ پر سکتا کس کو کتنا خطر ہے اس حساب سے ان کو سیکیورٹی ملنے جائے بہت شکریہ حالتہ صاحب مارزہ جائن کرنے کے لیے بتا رہے تھے کہ امینہ شرائخنہ رام مادہ سنڈے کو اس کے بعد جی پی نڈا اور کچھ اور لوگ جو ہے وہ اگلے ہفتے جمہو کشمیر کا دورہ کر سکتے ہیں کیونکہ پارٹی کے اندر آہ وزیراعظم صاحب جو پارٹی کے سب سے قدع ورنیتہ بھی ہیں بی جی پی کے ان کی طرف سے اس بات کا آرڈر دیا گیا کہ جمہو کشمیر کے اندر پارٹی کارڈر کا مانوبل ٹوٹے نا اور کشمیر کے اندر کارڈر جو ہے وہ جڑا رہے اس لیے ساری قیادت جو ہے وہ وہاں کی اور توجہ دے اور وہاں پر بات کرتے رہے جی آسف چلی اب بات وادی کشمیر کے حوالے سے بھی کرتے ہیں دوبارہ سے کیونکہ پانی کی قلت صرف جمہو صوبے کے اندر نہیں وادی کشمیر کے اندر بھی مختلف ڈسٹریکس کے اندر کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا اور پچھلے دنوں پروگرم کے اندر بھی کئی علاقوں کے اندر جو کروڑوں یا لاکھوں روپے کی بنے وارٹر سپلائی سکیمز ہیں وہ فیل ہوئی ہیں یا پھر اس وقت اگر کہیں پر سپلائی سکیم بنی ہوئی ہیں تو وارٹر سپلائی ان علاقوں کے اندر پہنچنا بہت مشکل ہو گیا ہے جہاں پر اس وقت سب سے زیادہ آبادی ہے شہر اس لگر سے بھی مختلف علاقوں سے لگاتار ہمیں فون کالز بھی موصول ہو رہی ہیں جنوبی اور شمالی کشمیر میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے جہاں پر پانی کی قلت ہے سب سے پہلے آپ کو سرنگر کے بھی بتاتے چلیں جہاں پر کل بھی دوبارہ لوگوں کی طرف سے احتجاج کیا گیا مختلف حصوں کے اندر پانی کی قلت لوگوں کو اس وقت دردے سر بنی ہیں لوگوں کے لیے اور دوسری طرف شوپیاں کے اندر بھی اسی طرح کی اطلاعات ملی کہ مین ٹاؤن کے اندر بھی کئی لوگوں کو مختلف وارٹس کے اندر پانی کی قلت کافی زیادہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نہ صرف سرنگر کے اندر بلکہ شمالی کشمیر کے پٹن اور اس کے ساتھ ساتھ کوپاڑا کے مختلف حصے جہاں پر لوگوں کے مطابق وارٹسپلائی سکیمز تو بنی ہیں لیکن ان کو فنکشنل بنانے میں محکمہ جلشکتی جسے محکمہ پی اچھی پہلے کہتے تھے اب جلشکتی کے ضرور نام بدلا ہے لیکن کارکردگی ویسی کی جس پر اب سوال اٹھ رہے ہیں اور سرنگر کے اندر بھی لگاتار ہمیں یہ شکایت محصول ہو رہی ہیں کہ مختلف حصوں کے اندر پانی کی شدید قلت ہے اس وقت ہمارے ساتھ خورشید احمد ہے سرنگر سے کیونکہ مختلف حصوں کی جب بات کر رہے ہیں شہر سرنگر کی تو گلشن کولونی آلوچی باغ کا ایریا بھی جہاں پر شکایت محصول ہوئی ہے کہ اس علاقے کے اندر بھی پانی سپلائی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے ہمارے ساتھ خورشید اس وقت ہے خورشید آپ مجھے سن پارے ہیں خورشید سب یہ بتائیے گا کیا کچھ آپ کے علاقے کے اندر پریشانی اور کب سے وارٹر سپلائی سکیم بیکار پڑی ہے یا پھر اس علاقے کے اندر پانی کی قلت ہے ہمیں سر پچھلے دو سال سے پانی کی مسئلہ جو ہے سر یہ دو سال سے ہے ہم مطلقے جو محکم ہے ہم سپاس گئے سر انہوں نے ہمیں پائپے تو واگزار کر دی ہیں سر تو وہ جو پائپے ہیں سر وہ ہمارے آنگل میں پڑی ہوئی ہیں جی ہلو جی جی میں سن رہا ہوں آپ میرے پاس سن رہے ہیں سر جی جی پائپے جو ہے وہ سینکشن تو ہو گئی ہیں مگر ٹھیک دار جو ہے وہ بول رہا ہے آپ اپنے آدمی لگاؤ ہم نے کل سر اپنے آدمی لگائے تھے دو آدمی تو ابھی تک کوئی کون کونسے ایریاز ہیں کون کونسا ایریاز ہے اور جن اور اس کے ساتھ ہی دوسرا علاقہ ہے وہ ہے ایجی کالنی بتمالو یہ جو جس جس پائپ لائن کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ خراب جس پائپ لائن کا آپ خورشید صاحب ذکر کر رہے تھے کہ خراب تھی اور اس کے بعد دوبارہ نئی سپلائی دوبارہ سکیم کے تحت پائپے ملی اس علاقے کے اندر یہ کس دپارٹمنٹ کی طرف سے دی گئی ہیں یہ تو پچھلے جو ہم نے اپلیکیشن ان کو دی سی سر اسی پر ہی کاروائی ہو گیا ہے چیف انجنیر کے پاس گئے تھے سر پچھلے سال اگ بگ دو سال ہو گئے سر پی اچی ملک میں کی طرف سے ہم نے جب جلوس یہاں پر نکالا ہم گئے وہاں پر بھار بھار گئے مطلب کے حکام پر کل کر دیں گے پرشوں کر دیں گے اب جب پائپے ہم نے مارک سے پہنچی ہے میں سر تو تب سے بہت لاکڈاون ہے لاکڈاون ہم نے لاکڈاون کے باؤ جو اب تو لاکڈاون کتم ہوگے سر ابھی سر کے جو سر انہیں پائپے نہیں لگائی ہیں چلی ہے بہت شکریہ یہ فروم ڈا ہارس مہت بات ہے کہ سرکار پائپے تو دے رہی ہیں ایک نیجی مکان کے اندر پائپے ہیں اب پائپے بچھا نہیں ہے تو اس کے لئے مزدور لگاؤ جی وہ بھی لگا دیا اب جب لگانے والی بات آئی تو کہیں نہ کہیں انتظامیہ بے خود نظر آئی انہیں پتا بھی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے کس کو دیئے کیا کرنا ہے جب جل جیون کا یہ حال ہوگا تو ہمارا جیون کیسے آگے بڑھے گا ایک بڑا سوال اور وہ بھی وادی کشمیر کے اندر جہاں پر چپے چپے پر پانی ہوا کرتا تھا اور آج بوند بوند کے لیے وادی کشمیر کے لوگ ترس رہے ہیں اسپیشلی سری نگر شہر پرانہ شہر جہاں پر محتاط پانی کی ہوا کرتی تھی دو چار سکی میں اکٹھے چلتی تھی اور بینا موٹر کے تین تین سٹوریوں تک پانی چڑھتا تھا آج بوند بوند کے لیے لوگ وہاں ترس رہے ہیں سیول لائنز کا حال بھی بے حال ہے اور یہ جو علاقہ ہے یہ سیول سیکٹریٹ دو ہارٹ سیٹ آف سری نگر سیول سیکٹریٹ سے صرف پانچ یا چھے منٹ کا رستہ ہے بٹمالو سے ہوتے ہوئے آپ پہنچیں گے وہاں پر جہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں صرف پانچ منٹ کا رستہ ہے اور انتظام یہاں بے بس ہے بے حس ہے یہ پتہ لگتا ہے کہ کتنی مضبوط ایڈمیسٹریٹ ہماری ہے لیفٹنیٹ گورنر کی سینٹرل منسٹر سے دوبارہ اس پورے جس مشن کا آپ نے ذکر کیا جل جیون مشن کا اور دوبارہ اس بات کا ذکر کیا گیا لیفٹنیٹ گورنر صاحب کی طرف سے کہ جل جیون مشن کے تحت کل جب گیجندر سنگھ شکاوت سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میٹنگ ہو رہی شروع ہوا ہے سپلائیز جو نئی تھی وہ شروع کی گئی ہیں لیکن پرانی سپلائیز جن پر لاکھوں کروڑ روپے پروجیکٹ پر مختلف اسوں کے اندر خرچ ہوا ہے یہ جو آپ ابھی ٹی وی سکرین پر سپلائی یہ جو کام دیکھ رہے ہیں آپ ہوا ہے یہاں پر اس پروجیکٹ کو بھی اب مہتمے کے مطابق بند کر دیا گیا ہے پرانی سپلائیز سکیمز جو تھی ان سکیموں کو بند کر کے نئی اوپر کام ہو رہا ہے لیکن پانی کی قلت تمام ڈسٹرکس کے اندر یہ ایک ظلے کے صرف کہانی نہیں ہے کشمیر ڈسٹرکس کے اندر چلی اب ذرا آخر پر آپ کو ایک اور چلتے چلتے خبر بتاتے چلیں یہ جلائی کا مہینہ ہے اور جلائی کے مہینے میں تیرہ جلائی ایک اہم ترین دن ہوا کرتا تھا ہوا کرتا تھا جمہو کشمیر کی اندر یہ ہوا کرتا تھا کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی بڑی کہانی اور نائنٹین فورٹی ایٹ میں سب سے پہلے آہ جو 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 ہوا تھا بائیس لوگ مارے گئے تھے ایک جو ایک نظام کے خلاف ان کی آواز تھی تیرہ جلائی نائنٹین تھائٹی ون میں اور اس کے بعد نائنٹین فورٹی ایٹ میں بازابتہ طور پر اس وقت کے وزیراعظم جو جمہو کشمیر میں رہ چکے ہیں انہوں نے آہ اس ڈے کو تیرہ جلائی کو آفشل مارٹی ایلز ڈے مانا تھا اور کہا تھا کہ یہ بنیاد پڑی ہے ڈیموکریسی کی جمہو کشمیر کے اندر اس لیے جناب اس کو جو ہے آہ آہ یومی شہدہ کے طور پر لیا جا رہا تھا تیرہ جلائی انیس سو اکتیس کے شہدہوں کو اس کے بعد نائنٹین فورٹی ایٹ سے ہم نے دیکھا کہ لگاتار سرکاریں آئیں سرکاریں چلتی گئیں اور ہر ایک نے اس ان کو منایا ایم ان کے لاسٹ یا تک بھی ہم نے دیکھا کہ سرکاری طور پر وہاں پر فنکشن ہوا کرتا تھا گاڈ آف آنر ہوا کرتا تھا پرچم کشائی ہوا کرتی تھی سیلیوٹ اور پریڈ جو سارا کچھ ہوا کرتا تھا پھر آہ آہ سچویشن بدلی اور دو چھٹیاں ختم کر دی گئی تیرہ جلائی کی چھٹی اور شیخ محمد عبداللہ سابق وزیراعلا جو رہے ہیں جمہو کشمیر کے ان کی پیدائش کی چھٹی ختم کر دی گئی اور اب یہ پہلا موقع ہوگا آہ آہ نائنٹین فورٹی ایٹ کے بعد جب اس سال سرکاری طور پر کوئی بھی تقریب تیرہ جلائی پر نہیں ہوگی اس طریقے کی اطلاعات ہمارے پاس تصدیق شدہ ہے تاہم سرکار کی طرف سے اگرچہ ابھی کوئی بات نہیں بتائی گئی ہے لیکن جو ہمارے پاس تصدیق شدہ اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ نائنٹین فورٹی ایٹ کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب جمہو کشمیر میں اس طریقے کی تقریب نہیں ہوگی کیونکہ اس تقریب کو لے کر پچھلے کئی سال اسے کافی زیادہ آٹینشن تھا جمہو کے اندر اس کو بلیک ڈے مانا جاتا تھا اور مانا جاتا یہ مہراجہ کے خلاف تھی بغاوت زنام کشمیر کے اندر اس کو الگ سے دیکھا جاتا تھا اور اس کنٹروورسی کے بیٹ جب پانچ اگست کا فیصلہ ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ چھٹیاں منسوخ ہوئی اور سب کی نظریں اب تیرہ جلائے پر رہیں گی کیسی سچویشن اور چلتے چلتے آپ کو سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک اور اہم خبر بتاتے چلیں کیونکہ جمہو کشمیر کے اندر بھی پرائیوٹ سکولوں پر سب کی نظریں تھی کہ شاید فیس میں ریایت مل سکتی ہے اور قریب گیارہ سٹیٹس کے جو نمائندے ہیں گارجن ایسوسیشن کی طرف سے سپریم کورٹ کا روک کیا گیا تھا ایک ارضی دائر کی گئی تھی کہ پرائیوٹ سکولوں کی طرف سے ریایت ملنی چاہیے لوگ ڈاؤن کا تین مہینے کا جو اٹھ سراہا اس میں فیس ماف کی جانے چاہیے تھی سپریم کورٹ کی طرف سے اس پورے پی آئیل پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے اور یہ ہدایت دی گئی ہے درخواست بزاروں کو کہ وہ اپنے اپنی سٹیٹ کے اندر جائے وہاں کے ہائی کورٹ سے رجوع کریں سپریم کورٹ سے یعنی کسی قسم کے راحت والدین کے لیے نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا اس معاملے میں کہ ہر سٹیٹ کے الگ حالات ہیں اس وقت جہاں پر چاہے کوویڈ رنس کا کہہ رہے یا الگ ایک مسائل ہوتے ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے وہاں کی انتظامیاں یا وہاں کی حکومت اور سکول ایسوسیشن جو پرائیویڈ سکول ایسوسیشن وہ اپنے اپنے حساب سے فیصلہ لیں گی چلیے یہ بات تو تھی سپریم کورٹ کی اور اب ذرا یہ بھی خیال رکھئے گا کل ہی اپنے سپریم کورٹ نے اپنے ایک اور حکم نامے میں یہ بھی کہا ہے کہ اب آپ کو سمن ملے گی ووٹس ایپ کے ذریعے سے بھی اب آپ کو سمن مل سکتی ہے فیکس کے ذریعے سے بھی اور اب آپ کو سمن مل سکتی ہے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فورم کے ذریعے سے اور اگر بلیو ٹک ہو گیا تو آپ نے سمن رسیب کر لی اور اس کے بعد اگر آپ نہیں آئے تو تازی بھی کاروائی بھی ہو سکتی ہے اور اس سلسلے میں کل بازاتا طور پر ہے جو چیپ جیسٹس آف انڈیا ان کی طرف سے بازاتا طور پر میکنزم کو ایوالو کرنے کے حوالے سے حکم نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے تو فلال پروگرام سلام جیکے میں آج مجھے اور آصف کو آپ دیں گے اجازت اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا فیڈ